اسلام علیکم دوستو میں ہوں ابباد شیف آپ دیکھ رہے ہیں ابباد شیف یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چکن ہنڈی یہ پاکستانی ڈیش ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا ٹیکسچر اس کا پکچر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کے حساب سا آپ لوگ اندازہ لگائیں گے کہ آج کا ریسپی کیسے بن گئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ انگریڈنس نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے اونین ٹومیٹو یوگرٹ کریم جنجر گارلک گرین چلی یہ ہمارا آج کا انگریڈنس ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک پین لینا ہے اس میں ایک کپ اوئل لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اونین سب سے پہلے براؤن کرنا ہے اونین براؤن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ گارلک اور جنجر پیسٹ کا یوز کرنا ہے پھر آپ نے اسی طرح تھوڑے دیر اس کو سوتے کرنا ہے تھوڑے دیر کے لیے بھوننا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹومیٹو ایٹ کرنا ہے ٹومیٹو کو اچھی طریقے سے گھلانے جیسے ٹومیٹو گھلانے کے لیے پہلے آپ نے یہاں پہ سولٹ کا یوز کرنا ہے سولٹ یوز کرنے سے ٹومیٹو اچھے سے گھل جاتے ہیں یہاں پہ کیومین پورٹر لیا ہے ہم نے ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ کورینڈر پورٹر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون چلی پورٹر لیا ہے تو ہاف ٹیبل سپون ہم نے ٹرمیرک پورٹر لیا ہے یہاں پہ ہم نے ہاف چکن کیوپ کا بھی یوز کیا ہے یہ مسالہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم نے چکن کو اسی طرح اس کے اندر اچھی طریقے سے بھوننا ہے چکن کیوپ ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے اور ٹیسٹ کو چار چاند لگا دیتا ہے اگر آپ چکن کیوپ یوپس کرتے تو آپ کا ٹیسٹ ملکولی چینج آ جائے گا تو جیسے چکن آپ کا بھون جائے اس کے بعد آپ نے ہاپ کپ دہی کا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ دہی کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک دہی کا پانی ختم ہو کے کمپلیٹ ڈرائی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ نے ایک کپ کریم کا یوز کرنا ہے کریم یہاں پہ ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد کریم کو بھی اچھی طریقے سے پکانا ہے آپ کا ڈش پانی ختم کر کے اسی طرح اویل نظر آنا چاہیے تو سمجھ لئے آپ کا ڈش ریڈی ہو چکا ہے آلموسٹ آپ نے ریڈی کیا ہے اوپر سے آپ نے کچھ دم کے لیے دم لگانے کے لیے کورینڈر گرین چیلی جنجر کٹنگ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ پریزنٹ کریں اپنا ڈش کسی بھی چیز میں میں زیادہ تا ڈسپوزیبل یوز کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ڈسپوزیبل میں یوز ہوتے ہی ڈسپوزیبل ہیں تو اسی طرح آپ نے پریزنٹ کرنے یہ آپ دیکھ سکتے اسی طرح اوپر سے تھوڑا سا آپ نے کورینڈر اور جنجر کی گارنیشنگ کرنی ہے تو یہاں تک تھا میرے ویڈیو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اسی طرح کی اچھے سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بناتا رہوں گا